بسم اللہ الرحمن الرحیم بقائدن بناثرن ودلیل وینن حتات اس کے نحور ذکا تو ان وطمت اخوفیات طویلا یا رب محمد وعالی محمد حاضرین مجلس سغیرہ کبیرہ گناہم محفر سڑی والدین دے گناہم محفر سڑی مرہومین دے گناہم محفر پانیان دے سادات دے مؤمنین دے جتنے مرہومین اس دنیے تو ترگین درجات بلند فرما بالخصوص ماتمی بھائی قیوم دے مالک درجات بلند فرما موازنین ارشادی مالک زندگی جراز فرما جتنے ہائیتن دعاوان زمین لائین بنیان مومنین مالک اپڑی بار گاہچ مستجاب فرما مسافران دے سفر آسان فرما ہر شریف دے عزت محفوظ فرما ہر ازادار دے دھی دے نیک نشیب بنا بلند وانا الامین حقصو شرے پر دے اللہ وارس قائم دے جلز و حور فرما اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد دعاوان دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باوازے بلند صلوات پڑا اللہ 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 جلے جوان بھائی ویچ بیٹھے قدم قدم اگی آوے سو بزرگ بیٹھے رامین بلا فاصل دے مننا لینچ فاصلہ چنگا نئی ہوندہ درود شرما کے نپڑا کرو اچھی آوازنالسلوات اللہ صلی اللہ محمد عبادتاں ڈھیرین دنیا تے سب نلوں بڑی عبادت مظلوم دی ازاداری اور جتنیاں عبادتاں ہر دا عجر بھی مکرر رہے ہر دی حد بھی مکرر رہے اوہ دیکھ وجہ ہے عبادت اچھ یہ لالا چوندہ ہے تے یہ خوف ہوندہ ہے لالا جنت دا ہوندہ ہے خوف جہنم دا اسے وجہ توں ساہلے عمل کرن والے باستے خدا نعمتاں دا جو بھی شکریہ ادا کرے نعمتاں چھ بھی اضافہ ہوندہ ہے خدا عجر بھی دیندہ ہے تے جڑا خدا دیا نعمتاں دا شکریہ ادا نہ کرے یعنی واجب کرزے تے جڑا بندہ جان دے ہوئے ہر واجب دا تارک بن جاوے جان بجھ کے خدا او دوستے حد بنائین بے نماز دی اے حد بے رضایت دی اے حد حق کھامن والے دی اے حد کسے مسلک دا کوئی بند ہے بات تنقید والی نہیں بات اصلاح والی ہے اللہ سارے دے جتنے واجب رکھیں او کرزیں اور یقیناً محمد وعال محمد منن والے اپنے واجبات دے پابند ہوں دیں میں بات کی تیئے امام حسین دی ادا داری دی بے کوئی نماز پڑھ دے ساہلے اور نیک عملے چہرے دا نور ود دے نمتیں چیزا فاؤن دے پہلا سوالی میدان تیرے میرے کولو اول ادا نماز دا پچھے ویسی کوئی اس دا منکر نہیں لیکن میں بات کی تیئے ازاداری دی علمان و چیلنجے نماز روز دا عجر تُساں رسے کوئی ازاداری دا عجر رسے تُساں تائید کی تیئے اور حق ادا کی تیتا ہے تائید میں کوئی اتضاد نہیں کر رہے ہا بات تفریق والی نہیں کر رہے ہا اج ایک چھوٹا جیا پیغام واضح کر چھوڑا خدا دی پہلی صفتے خدا آدے لے تیکو میں کو ہر نیک سالے عمل دا خدا نیت دے مطابق عجر اتا کر دے بے میں اے عبادت کے میں صد کا دیتے ریاں کاری دا دیتے یا چھپا کے دیتے اے نہیں جڑا دکھا کے دیتے مندہ ثواب کوئی فتوہ نہ لوائے ثواب اندہ ہے پر تھوڑے جڑا چھپا کے دیتے او دا عجر زیادہ ہے اسے طریقے نال قربانی مستحب سارے خوشو و خضون اور اس مستحب دے بارے زیادہ تر بندے پچھ کچھ کر دیں ہر بندہ کم از کم اپنے محلے دے مولوی صاحب تو ضرور پچھتا ہے گجرات اچگل کر رہے ہیں اور قیمت چاہے دیئے تے کروڑ روپے دی اگر قربانی ڈیتی ہے تے دے محلے چکے دا ہزار دی ڈیتی ہے اگر دا ہزار لے دا خلوص زیادہ ہے اتھے قیمت نہیں تل دی اتھے نیت تل دی بھائی جان امام حسین دی ازاداریچ بھی خلوص میں آرہے نیت میں آرہے سارے چوتھا پہنے میں سال تاڑی محبت ہے باوزر شاہ جی دا حکم ہے مہلی دا تے اس در بار تے میری حاضری لکھی پہ یہی میں حاضر تھی ہیں میں بزرگ گا تو دعا لنی ہے داد میں کو جوان دے سین جتنے بزرگ بیٹھے ہو عام دیرے محفے لے چھے باپ بیٹھا ہوئے پوتر کھڑا رہا دے باپ دے برابر بیٹا عدب تو نہیں باندہ سردار دے سامنے ریائے عدب تو نہیں باندہ تاہنے دیرے داری مشہور ہے پورے دلے دی میں کچھ آمت نہیں کھڑا کرندا لیکن امام حسین دی مجلس ہے نوکر اگو بیٹھے سردار پچھو بیٹھے بیٹھے مہتمین ای آلی اتنیت تل دی اور بانی ہر صفحہ ازادہ امام زمان ہے ای ڈیوٹی ہے مالکہ لین کرانوالے پڑھنوالے سننوالے اچھے مزے دی گالی نے ذکر انہا تری ہاں دا محتاج نہیں نہ پڑھنا لے ذاکر دا نہ سامین دا تنہا کرانوالے باز بندے باد دا لطف لینن تسلیم کردن بندے گھل پوچھ کے چلو اپنے مسلک دے عالم توں مولو بھی توں کسے تالے بیلمتوں باز بندے باد پوچھتیں اصلاح واسطے باز بندے راہ پوچھتیں باز بندے بھئی کھپین دے ہی ہیں تنقید برای اچھا چھا چھا تنقید نال رولے نہیں مکدن رولے اسلاح نال مکدن پڑھ دا میں فقط مسائب بھائی ربانی شاہی مسائب پڑھے میں کہ چلو ایک بات کالتا تسا ترین شدی فضائل ہے لین ہر طرح نال محضوظ کرسن لیکن بات میں جڑی کر کے جا رہے ہیں بھی تک مجلس چھیمڑنی ہے اور ہر دل لچ لطف راسی خدا دی پہلی صفت خدا آدل سا دے ایمہ اللہ دیا صفتا دے مظہرن سا دے چوجہ محصومن باہران اللہ دے دین دے محافظن باہران آدلن یا نا گزر چکن ایک دے حد تک نظام پردیچ بیٹھا ہے جہن دی یہ سا ریت ہے ریایا ہے جہن دا ساکو انتظار بھئی ہونے ظہور تھی بھئی تے سادیاں اکھی امام دی زیارت تو مشرف اس قابل ہون عدب تو جھکن شرم تو نہ جھکن تو میں کوئی نیک سالے عمل کر لیے نوے فیصد بندیاں دی عادت تو دیئے نیکی کر کے ڈس کے کوئی ضائع کر چھوڑ دیکھی کر کے چھپائی کسے تے کیتا ہویا ایسان میں فیلچ نہ ڈسے ہاں کوئی توا دیتے کرے تو میں فیلچ ڈس ہو میری کسے مدد کیتی ہے وہ تو میں فیلچ ڈس کے میری عبرودہ سعودہ نہ کرے اگر کسے تیرے نہ لکیتی ہے او دی برتری بیان کر چلو اس لالہ چھے جان کے آج مہدی کیتی اس کل بہدی چکر سی آپ کیتی ہوئی چھپا جتنا چھپے سے اتنا عجر زیادہ سے تاج پایا ہی رسول خدا نے نبوت والا تاج چاچہ رسول خدا پا ہے اچھا اس تاج دا جڑا خرچ آئی جڑی قیمت آئی وہ کہیں ادا کی تھی امام حسین علیہ السلام خدا ہے عادل تیدا میرا چھپا کے دتا ہویا دہ روپے دہ خرچ بھی رائے گا نہیں مہندہ تجہیں پورا گھر خرچ کر چھوڑے خدا نے کوئی امام حسین کوئی انام عجر دتا ہے یا کوئی نہ امام حسین تے شہید ہوگا بھئی امام حسین کو کیڑی لوڑے نہیں بھئی اللہ امام حسین کو چار انام دیتے ہیں اور انہا انامہ تو فیدہ حسین دے ازادار پیچھے دے دیر ساری ہیں میرے ذیمہ دعائیں تے اللہ کرے میں کوئی نہ یاد آمیں تے میں دعائیں مانگ لما پہلا انام جیڑا اللہ امام حسین علیہ السلام کو دیتا ہے سننی شیعہ دہ مجمع تائید سارے کرائے ہر خیرت مند بندے دے دلے چل اللہ امام حسین دی محبت بھار چھوڑے مسلک اور مذہب دے تفریقی نہیں رہے ہر خیرت مند بندے دے دلے چل اللہ بھائی جان تو ساں آج کل سوشل میڈیا دے دور ہے ہندو سیکھ ننکانے دی وری سبیل سکھان لائیے تو سننی بھائیان دہ شکریہ دہاں پہ کردو سکھان دہ کرو شکریہ دہ انہیں سبیل تے دیوٹیان دیتی اور بھائی جان سبید سامنے سبیلہ پیش کی تیانے دلچ غیرت ہے ہی حسین دی محبت جاگیے انہاں عمل کیتا ہے اے اللہ امام حسین کو انعام دیتے دوسرا انعام جہاں اللہ امام حسین علیہ السلام کو عطا کی چاہے مدینہ افضل ریاست پہ سیکھڑا میری مجلس سیکھا جہاں جی سیب بیٹھ چھا حج ادا کر کے تبرکات منگی ہو سنے مسلح تصویح خجوراں آبے زمزم کسے بندے ترک المدینے دی مٹی نہ منگی ہو سی اگلی بات سن کے تعید میں ویک سن جو کتنے ظاہر میری مجلس سے بیٹھے ہیں اللہ کربلا لے جاوے ظاہر زیارت کر کے ولدے او دے کلو خجوراں کوئی نہیں پھجدہ پانی کوئی نہیں پھجدہ کوئی دن کھا کے شفاہ دے کفر لے ہیں تعدی کیا بہت تعدی کیا کہنے اے میں کوئی دعا پہی مل دی ہے اور میں مطمئن کھڑا بزرگن دعا کر چھوڑی اللہ کربلا دی کھاک نو کھا کے شفاہ بڑھا سننی شیئے اپنے علماء تو بجائے انجہ دن مٹی کاملن حرام ہے اے پیچھلے پانچ مہینے حالات جیڑے دنیا دہائیں سپر پاور ملک پریشانا علی و علی اللہ پڑھنا لے مطمئن ہن ولایت اللہ کوئی ایسا گھار نہیں جیتے سجدے گا موجود نہ ہو تیسرا انعام مالک زندگی اندر آج کریں اے سلسلہ اے اجاداری طریعی نسلیں اچھ قیم رہے آخری بندے تک سارے دعا بیچھے کر دیں تیسرا انعام جیڑے اللہ امام حسین علیہ السلام کو ڈیتے ہیں ہر نیک عمل کرنے دے بعد عبادت تا مقصد ہی دعا ہوں دے کوئی عبادت کر لو اس تو بعد اگر تو سن دعا نہ منگو میں کسی تے تنقید نہیں کر رہا میرا مسلک میں کوئی عہد ہے جو میری تربیہ تے اے عہد دیئے بے اگر خدا دی عبادت کر کے بندہ خدا تو نہ منگے عبادت مو تے ماری وین دیئے حاج امیر تے واجب او واجب اہدہ او کھائے عملیں اے دے بارے میں روایت پڑی جڑے بندہ حاج واجب ادا کر لوے اے بچہ ماد شکم چو باہر آوے او کاب دا خلاف پکڑ کے دعا منگے گجرات ولدیاں تک دے دل چھ بات کھٹک دی رہا سی میں دعا منگی گئی پتہ پوری ہووے نہ ہووے اللہ اسے سال اربعین تلے جاوی کر بلاو مظلوم دی زری چمیں بوسے لمیں کوپے تلے کھلو کے ترائے نام ممکن منگے تو باہر باد چاہ سویں قبول پہلے ہو سو حیدرین آئین تو کیوں پریشان بیٹھے حد کھول بھے چوتھا انام جیڑا اللہ امام حسین علیہ السلام کو لیتے ہیں حسین دی ازاداری اور مظلوم دی زواری اے دی کوئی عالم تاکو حد اجر نہیں دست سکتا باکر العلوم تو روایت ہے میری جدی زواری خلوص اور عرفان نالکرن والا ظاہر جتنا لمبا سفر کر سی جتنے دھیر قدم بھرے سی ہار قدم دے بدلے حاجر عمر دا سبا اور پھر ازاداری مظلوم اے کربلات اس دے بارے بھی ہن میں ازادار نو ازادار دا مقام دسا لوگا اکسن خوش آمد کھڑا کر دا لوائی جو لازان اللہ لکھ دا ہے کیا مقام ازادار دا جیڑا گھر و نیت کر کے مجلس دو طورے علمہ والا او دا استقبال کر دا نہیں پتہ لگ ونجے تا بندے واجب عمل کرنا چھوڑ دے لیکن ازادار تے اللہ دا گھر نراز نو بڑا مقام حسین دے ازادار جنہ دے اللہ دا گھر راضی اس دے امام دا گھر نراز نو استقبال ہون دے بھائی جن تیرے گھر کوئی مہمان نہ ہو ازا میزبان ہی کو گھننے جیڑا ویلکم کرے خوش آمدید آکے مہمان بوئے تے آوے تے چودری بوئے ہی نہ کھولے با تو کو مہمان نواز دے رہے دا تینا تو وڈا کریم میزبان کون ہو صرف استقبال نہیں کر دے جیڑا آوے اندہ شکریہ ادا کر دیں استقبال علمہ والا کریں دے تا شکریہ رت رومن اللہ کر دے لوگ زمانہ پریشان ہیں بھائی تھک دے نہیں ایک مکدی بیت ترپ ہوندن کلے نہیں مہندے دھییاں نال گینہ مہند اتنو کیڑا پتا ساڑے پردے داران دے استقبال شام چپو بھی بھتی جی جہاں سارے پردہ دار مجلسے جاں کے گریہ کر کے تردن جکھے پاسے علی سینڈ شکریہ دا ایک منہ چکرہ روحانیہ پر مجلسے گریہ دیاں آوازیں بلند ہو گئیں ہیں میری ام بھیڑی میری اماما سیزادیاں یقیناً ذکر دیوارے سے آئے بیٹھیں محرم سفر دیاں مجلسے سیاہ لباسے چوائے باپردہ ہو کے آوائے سونا پا کے نہ آوائے او سا بہنے جہاں شام چلوہ دے زیور ہڈا ہے بلہ ہے کر کے روانا لے شاہلا اپنے اندھے گھم میں کدھی حائیتے وینڈ نہ کرو بلہ ہوئے پڑھو کچھ ہو رہا میرے ذمہ دعا لینے مجلسے لگ دے بیٹھیں تسا امام حسین کو رج کے رونے ہو یار اتنا گریہ اور ماتم کیتنے تاڑے گھر ایک ماتمی شہید ہوئے تسا جنازہ چاہے اچھا بابا مرہوم آدھا بے جی تھا کوئی جوان ٹوڑے نا او تھا اکبر دا مضمون پڑا وہ بات اکبر کو روکے نہ آپ نہ بھولوے بھلا ہوئے بھلا ہوئے حائی کر کر وہ مانا لے شل آپ نے اندھے گھم میں یہ جہے روحانی والے ماہ ہو لے میں اہلی اکبر دا ٹرنا پڑ چھوڑا اچھا بات کرنی نہیں چاہی دی جوان میرا بھائی ہے جہاں میں کوئی گل دیسی ہے وہاں کہ بھائی دیوان ماہ رنی نہیں ماہ نہیں رنی تو میرا دل چاندے سارے رو کے ادھا روان پڑا کرو حسین اکبر نے یاد کر کے جدہ تسا رو سونو تسلیہ میں شیئے مرحبا عجروں کم یا سیدہ شل آپ نے ہم دے گھم میں کدھی حائی توینڈ نہ کرے حوصلہ نہیں میں ماں دا حوصلہ سونکے واللہ میرا اپنا دل بنے میں کربلا علیہ ماماں دا حوصلہ انہاں زدانہ دے شامنے چھوڑ دو راماں میں ہر بندے دا ذہن کربلا لے کے جامنے سب نلو کربلا دیو کی شہادت خسین دے اکبر دیئے جوڑے کڑی الجوان ماتمی یار خس کے نیدے گلفون کو پاگل آدمی ہے چار ذریعہ تے چار مضمون پڑھنا من ہے علی دی مزار تے زینب دی قید حیط رو سچوڑے تکر چھوڑے میں روایت اچھ بڑے اکبر بڑھو تھے جی تھے وین بلندوں میں وین بلندوں میں پردے چھوڑے کیا دیئے تھے نٹھا جو نائی میرا سوڑا کے دائے بلہ ہوئے بلہ ہوئے مین کر کر دیئے پردے ہوئے چاچا ابباس تے روزے تے سکینہ تے تمہچے رباب دی قبر تے علی اسکر دے تیر امام حسین دی ذریع تے علی اکبر دی برچی ساتھا جی شیخ ماں دی بمنجا مورم پڑھیں ساری زندگی محرم کربلا مظلوم دی ذریع تے پڑھ درے بارما مورم اے سید زوارن انہ دی دوجھی زواری آئی آدھائی میں سوری دیئے کرنا نکل دیئے پیان میں ذریع مظلوم داخل ہوئے ایک سیدہ کے شایخ ماں دیئے ویلہ لائی جل اکبر کو برچی لگیا امیر یو بندہ یار جڑھائے بھی نہیں کر سکیا جتنے بزرگ جہ دار ویند تے ماتم کر کے بیٹھے رہن دیئوں آدھائی میں مظلوم دی ذریع تے ہاتھ رکھے علی اکبر دے دکھ شروع کیتن آرہو کی گجرات علیہ دے میں مکمل شہادت نہیں پڑی میں سیر برچی پڑی زللہ اکربلا دی زمین اچھ حسین دی ذریچو خون ظاہر ہوئے زوارہ پیشانی یا زخمی کر لیں آدھائی میں خود اتنا گریہ کیتا ہے کہ رون دیا رون دیا میرے تے غشت آ رہی ہوئے میری آنکھا بند ہوئی ہیں آدھائی میں نافاکہ ہوئے میں سہارہ لائے کے اپڑی ریائش گاہتے آیا سید ماف کرائے میں نوکرانی دے پھترا آدھائی کروٹا بدلیں دے میری آنکھ لگیے یا میں ڈٹھائی میرے ویڑے کوئی مستور ہے جنرے کھلے آئے والے دے دے آتھ پاس جہ دے لائے شایخ مادی آجی کو جو بعد مرحبا مرحبا عجروں گم یا سیدہ ملوین کر کرو مانا لے شلح آپڑے ہمیں چکدی آئیت وین نہ کرو بھیڑنا دے نصیب ہو وہ بی بی گلت پڑھن فرمائے نہیں پڑھے اٹھیک کہی تو پڑھ کے ٹو رائے تیرے پڑھن تو لائے کے اس ویلے تک جنت اچھ ماتا میں درمیان اچھ اکبر شجے ماں اے خب بابے کہیں لے ماں داڑی جم کیا دی یہ سچ رضا بر جینے لگی آئی دی میں ذاکر پڑھے سیدہ ترے وین قبول کریں غریب تو غریب بندہ ہوئے مسکین بندہ ہوئے غربت سب تو پیاری اولاد ہوں دی جنہیں میرے جوان بھائی بیٹھے ہوں اگر پیو تے فرمائے چاہ کریں بابا میں کوئی فلان شاہ لائے پیو دی ہستی نو سی لیکن پیو پوتر دا ایسا رشتہ چاچا ہر قیمت کوئی نہ کوئی چیز بیٹھ کے پیو پوتر دی فرمائے جیڑا بندہ دے چند محرم دا چڑھے تے میں نہیں رو سکے گلوس بست کر رہے ہیں اللہ بابے نے سک سے چلی زندگی دے ہوئے اجاداروں ماتمیوں اگر دین کر بلا ہوئے دو دفع زندگی ہے چکبر بابے تے سوال کیتا ہے پہلا سوال پنچ سال دا زہری شہنے ادھے بابا اکبر دا دے لے جو انار کھاو موسم نائی تے اکبر منگ لے موچوں کے دے بیٹھا بے موسمیں منگے نہیں ادھے بابا جوانے موسم تکھاوے تیرے اکبری موسم تکھاوے اگل کر کے شہدادروں نے رکسانہ تیانسوائل اللہ دارشلے آواز تحید ای حسین میرے اکبر کنروہ اکبر درونہ میں اللہ کچھ انگر نہیں مالک بے موسمیں منگے شپیر تو کوئی موسم دا مہتا جے ہتھ ودا انہار جانے انتے میں اللہ جانا جے لفظ ترے دلے چتر گئے بشتر تیادہ سن تر یک وضو کرسی حسین ہاتھ ودا ہے اللہ جانے ہاتھ جنت چاہے یا جنت مدینے پنج انار شاکھ لیکن ہیک انار پیو دی جھولی جبائے کے خادث تگل جبائی پاکہ دے ہیں بابا کریم خالق نصر کتنا پیارے بابا میں تو ہیک منگے اس پنج بیجن اکبر در دل در رل کی اللہ در سجد شکر ادا کریے حیت اللہ یا کرزہ کتنا مازی مات مینہ بیٹھے کر دے بابا سجد شکر ادا کریے ہاتھے پہ گئے بیچوہ آواز ہے حسین سجد شکر دی ضرورت نہیں شکریہ ادا کرنہ لیسان ختم ہوئے اندھے تائیں اکبر پوتر وستے میرے کل ہیک کنار منگے میں اللہ پنج بیجن ہاں حسین اگر میں اللہ دین وستے تجہی سے اکبر دی ضرورت تائے پیارت نہ کریں سیادہ مالک تائیں اکبر منگے میں نال عباس دی ساں میں اکبر منگے میں نال قاسم دی ساں میں آل دی ساں میں محمد دی ساں میں اوئی دی ساں جڑا مادی جھولی ہے بہلا ہوئے حسین دی مات ورے تیرازی ہوئے سیادہ دی وین کبھول کرے شلہ اپنے اندھے گھم میں میں لوگ کرنے چاہ چاہ دی اندھے پردے ہونی این بلدے اپنے جنازے اندھے بہن چاہ کے وین کردنی میں تشہ مکان لیتی ہے دوجہ سوال کی تس اٹھارہ سال دی عمرے چھے اکایتھ جری دہویں دی دھمی آزان دے کے جماعت کرائی شبیر پنجاس آن بھی شہید ہو گیا اکبر پیو کو لاکھ کھڑے دے بابا میں کو کفن پوا اے دوجہ سوال کی تس میں نو کفن پوا جڑا بندہ اولاد رکھتے ہیں موچم کیا کس ماں کو ملائیں بابا رات اجازت لائے لیے تہونی امہ دارتے کھڑیے میں ناکیس بابا اجازت نریویتا میں باہر آویسا فرمائے جاتے کو ماں ٹو رہے تھا آمے تے کو کفن پوا جائیں زندگی اچ کدی میتنو کفن پویندہ ڈٹھا ہوئے گرے بان پاڑے ماں شکر دی تسبیح پڑی سجا پاسا پاڑے ماں الحمدللہ پڑے کھبا پاسا پاڑے ماں شکر دی تسبیح پڑی کمربان بدھائے ماں الحمدللہ پڑے پوتر آدن اکبر کھارے چڑے ہیں بھائی جن لیڑے کھارے چڑے دیں عرب گول امامہ والیندن حسین تاتو الحنق دلللنبہ رکھے بی بی انواق کیا شکران پڑھو کہیں سورہ یاسین شروع کی تھی کہیں سورہ مضمل کہیں سورہ مدسر آئی آلے ویتنی جلدی ہے غریب نواد ہے آلیہ انواق قرآن بند کریں میرے پیچھے آیت دوراویں کل نفس ان ذائقت الموت غریب دے تاتو الحنق بھائی جن پتر دی بھائی چھوڑی بلا ہوئے بلا ہوئے انج رووے جیوے جنازیت وین کریں دیں انکرلہ میں جیوے جوان دا جناز گھروں نکل دے تے بھڑی ماں وین کر دیے بلا ہوئے آہ میری سین پر دیچ بھائی کہ پتر دی مکان جل دیکھو اٹھانہ سال بھرکیں چوکھا پھالائی تاتو الحنق والاں کے اکبر دے گھوڑے دیا واغن اکاب دیا واغن پکڑ کے سوار کی تس ایک کل کر کے میں بلکل وین کروں پتر کو گھوڑے تے چڑھائی سو اے او شہیدے جی کون اجا جیندہ ہائی تے پردہ دار رنے جلے لتھائی تو وط بی بی پتھران الماتم کیتے او شہیدے میں ڈک پڑھن لگا اور گجراتے جتنے ہی کہیں دے سخت دے لوگے نا میری بات کو دے لے جگہ دے میں کوئی ایسا گھر نہیں جی کوئی موت نہیں ہوا ہے کہیں گھر جنازہ ہوئے اعلان کی تا وین دے رشتہ دار تا آن دن آن دن محلے دے لوگ ہی کٹھے تھی اچھا آپ نے جنازے ہیں اچھا سن بھولویں نے سنی شیا محلے داری یاد ہوں دیئے واقت تو ہوئے نا ہیک وجہ جنازہ برامتھی سی تو بات بندے ہیک دا ڈیٹھ نہیں تھی مندین دے بہا میں لٹے پہوں میں گھرہ لیں آدن یار تو سا اعلان ہیک دا کیتا جنازہ ہیک وے ہاگر کہیں کڑی الجوان دا جنازہ ہوئے تو بات ڈوڈو گھنٹے ڈھل لگویں دی سید ماف کرائے بولنہ لیں کوئی لوگ بولنہی نہیں رہن دے اگر کوئی بند آکھے نا میں کوئی جلدی ہے میں دا بندی آدھیں یارتے کو دنیا یاد دے انہیں دی دنیا اجڑ گئی اسا جنازہ لونگ گئے ہیں بھیڑا لائن دے دیا بھیڑا نو ملایا ہے ماں ناہی دے دی مرحبہ سارے شامل ہو گئے ہمیں مین سنا مل لگا اے ہون دی یہ ساڑے جنازہ انہیں دی حالت ایہ حالت اجیلہ زنگی جناز کرے بہا اس نے نارف دی جوانیاں مانو اے مکانی میں تو نے حشدی کھڑا دینا اٹھانہ سال دا اکبر گھوڑے تے چڑھ کے خیمیں داخل ہوئے وین چروہ انواس مدینہ برباد مدینہ بھائی جان کوئی ادیوہ محمدہ کوئی ادیوہ علیہ پندرہ مہرہ میں رات سو لاندھی پرداغہ جی علی اکبر کھڑا آرام دا بھیل ہے میں تا کوئی چھٹی دیوہن لگا میں شہادت نہیں پھڑتا میں صرف علی اکبر دا ترنا پڑھ کے دعا کر کے جا رہیاں آندھے سال اور ہو سی جیڑا جیندہ ہو سی پردے دارہ دوین اچھے پیان دیل میں ویدے کھڑا پڑھ دا جینب آدھی یہ سینہ چوہا آتھارہ سال تیرا بابا لوک لوک تیرا سینہ چندر ہے بھلاوے کو لاکروں انا لے ایک بی بی جیندہ ہتھا تے مہدی لگی ہوئی ہے اور ساروں کی یا لیاو جڑی چاچے دنوں بڑی تے لٹی گئی اللہ جانے کیڑا شیئے جڑا ہائے کر کے نروے بھیڑ علی اکبر دے ہاتھ چمیل چاچا ہاتھ چمیل مدینہ دبائی جواد آئین سغرا تنگل اکبر سیرے نہیں بھلاوے بڑی روحانیت والی مجلس مالک توفیق آتے چیز فرماوے مینو کرا چاچا کہیں بی بی داڑی چمی کسی نہ چمیل کہیں علی اکبر دے ہاتھ چمیل جڑا اگلا ویدہ پڑھن لگا بابا مرہوم پڑھدائی چاچا اصطان آفید سنین علی پور پڑھدائی او پڑھدائی بھیڑا بازو ہوندین بھیڑا کمر دا دور ہوندین بھیڑا ویدہ پتہ لگدائی جڑا بھیڑا دلی تو چور جاویں کیڑا ماتمی جڑا اکبر دماتم نہیں کر شگزا جتنے جوان مین کر کے بیٹھے رون دیو یار بھلا ہوئے کرلا کے روم ڈالے بھلا ہوئے بین کر کے روم ڈالے تو سمید لفظہ نال سفر کرائے میری سین میں کتا کترے میں تری اکبر در تر نا پڑھ لما انہ نوں ہوس لدے میں برداز کر سل ہر پردہ دار جججی اکبر گھوڑت بیٹھ رہے ہر پردہ دار آ کے مل دی رہی روم دی رہی لیکن اہلی اکبر اس خیم میں چاہ ہے جتے سجاد ستہ ہو یا آئی گھوڑت لہ آئے ستہ ہوئے بھرا دے پیرا دیا تلیوں چمی اہلی اکبر پیرا دبو سالی سجاد یا کھلی ماتم گھر کر روم آنا لے جتے جو بھرا کفل پایا ہو یا بائی شرم گل آج آج آدھے وڈا میا کفل تو پا یا سیدہ یا دہرہ آمی را باہر مولا یار کربلا بڑھ گئی مجل آس ایج مل دے اپنے جنازیت نئی رون دے جیو تُس بیٹھ کر لان دے ہو میل کر آن تھی یا دے پر دے ہو مل یار مانگ لوا ایک شد پتر نہ ہو کہ دا کہ دی ہو کہ دا مری ہو جتن اج آد آر آج تمگ لوا آد ویر بھٹا میں آن کفن تو پا لیا آد ویر تو ست تو یہاں میں کفن باب پوا آئے آد ایس آل ایک کفن میں کدے میدہ لباس تو پا تم بستر تزام میں میدہ لیچ ویل سپی کر دا خیال نہ کر آئے جاندے ہاتھ اللہ مات ہم بنا ایل او جوان سجاد نوا دے کفن سجاد بھی را پی دے کفن میں کدے میدہ لباس تو پا تم بستر تزام میں میدہ لیچ ویل سارو کی آل او جیدہ جوان آئی اکبر سجاد قدمت جان پہ آئے آدل نہیں سجاد برچی سو کیے او مال آل قدی اس بازار بھلا بھلا ہوئے ادھی اندھے پر دی اندھے گا میچ کدی ہائی تے وین نہ کریں تھوڑے کما ایک دا واز رے میں وین کر لما دی چھس جو بھیرا کفن دا نہیں بٹیں دا دا جیڑی تی دی حالت حالات دا سین دل ما شرچ مل کاتو سین ادھے این گل آج میں آخری آری شجن مل دی مائی گال باد سین نال سین ہوئے تی دے ہاتھ میری کنڈ پیچھ ہوئے مائی دے ہاتھ تی ری کنڈ پیچھ ہوئے مائی کیس درجوان گل لک پیر دی پتہ نہیں لگ دا سجاد کہ ڈ شا پتہ نہیں لگ دا ایلی اکبر کہڑا بی بیاں سمجھ جو دو بھی را خیمے چلا مر جا مل عجیب رشتہ دے بھیر تے بھیر آدھا چون سال لان دی رہ را سار تو گر کا چلا آیا خیمے دے دروازے تے آگئی آدھ یہ باب بھا جا یا سجاد مار ویسی بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے کلا کرو وانا لے بھائی جان حسین خیمے چائن پتران کو گل کرو دا جتھے بی بیاں دی کوشش جتھے ماما چھڑے دیا نہیں چھڑے چاچیاں چھڑے دیا نہیں چھڑے دی جڑا بندہ دے برلتھے تے پیو دی ڈاہڑی دا رنگ بدلے غریب لگا آیا ہے خط علی اکبر دے سینے ترک بیاں سجاد سینے ترک ہے حسین دا ماما گل چایاں غریب دے چھوڑو ماما میدی اپنی کسمت بلا وین کر کر روانا لے شلا اپنے اندھے گا تر وین بلند دو چاچا غریب کسمت وین کی دے پیرا ماں گل چوبائیں کٹ لئی جتنے کربلا دے شہید ہکو وین کریں تو تھک پہیں تک چھٹی دی مان لگا آخری ہکو وین کریں راضی روائے بھائی جان شلعہ پردیچ آئیو تو میرے حق اچھ دعا کر کے جا پردیچ بیٹھی اماما بین سی ازادی پہلی دفعہ پیو چڑھائے دو جی دفعہ پردیدارہ چڑھائے کربلا دے بھائی جان جتنے شہید حسین حرن حق اکواری تو رہے لیکن واحد الی اکبر تو قرآن لائے آ میں سر تر رکھ روایت پڑھا دیکھو تورہ امام حسین ستارہ مرتبہ کتاب دا نام بہور الگم واد تورہ حسین ستارہ دفعہ حسین تو رہے گجرات لیو حسین تورے دہا اکبر اوڑ دیا واگ جاوے گوڑا دوڑے حسین جھن پوے غریب جھنے زینب شاد مار اکبر والا اوہ قرآن مٹیان تے ودا بھلا وین کر کرو مانا لے بھلا کرو مانا لے جیڑا ہاتھ رکھ دے سر تے لیا میں آدھے بابا یا ٹور نہیں یا مید لال دوڑ تُو پھج دے چھان پولے نو لک حرامی تے رہتے حس دے غریب کڑا دے تور وان اکبار میں دل بھو ایسے میں دل گیدا سرما یا موسم سہر مات محسین 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 وزیم عبادت شمار فرما بانی اندہ خر چکر جات خلوس لنگر پانی تک پی وائد شوا مرحومین روح نو پہنچ مالک محسین نی نارف جن کی دراز فرما مالک جتنے مومنین تا ان کر رہن مالک تمام دو وہد آباد فرما دن دگن رات چگن ترقی اطاف مار رزک برک اولاد نیک سال بنا مالک موضی و بات مکمل امال اطاف فرما ازاداری مستجاب فرما سارے پردے لیوارس قائم دجل رغور فرما اللہ سلام